سب سے خطرناک ایک اور بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو کھلی دھمکی سند تاس معایدے پر عمل نہ کرنے کا اعلان بھارت نے پاکستان کا پانی روپنے کی دھمکی دے دی ہے بھارت نے پاکستان کو نوٹس ارسال کر دیا ہے ذریعے وہ یہ کر رہے ہیں کہ پانی جو ہمارا ہے اس کا فلو پاکستان کی طرف کم ہو جائے گا جب یہ کم ہو جائے گا تو پاکستان کا مزید پانی کم ہو جائے گا اس سے ہونا کیا کہ سندھ مزید ریگستان بن جائے گا جو ساؤدرن پنجاب ہے اس میں ریگستانی علاقے بڑھ جائیں گے یہ تو جنگ ہے جنگ ہے کشمیر کو اسی لیے قائد اعظم شہر کہتے تھے کیونکہ ہمارے سارے دریاں وہاں سے آتے ہیں ہم تو انڈیا کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہم مار کے اڑا دیں گے اور یہاں تمہیں پانی کے لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی بند کر دیا تو پاکستان تو بون بون کو ترز جائے گا انڈیا ہوتا کون ہے قدرتی عمل کو بند کرنے والا کون ہوتا ہے کہ ڈیمز وہاں پہ بنا کے اور آپ وارٹر سٹور کرنے والا نمسکار دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی ہندوستان چینل پہ تو دوستو اس سے میں پاکستانی میڈیا کے اندر کافی حل چل مچی ہے اور اس کی سب سے بڑی بجائی یہ ہے کہ بھارت نے انڈس وارٹر ٹریٹی جو کہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں ایک ایسی ٹریٹی ہے جو اب تک چلی جا رہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی ٹریٹی ہے جو انڈیا پاکستان کے بیچ میں سب سے لمبی ٹریٹی ہے جس کے اندر پچھلے کچھ سال پہلے تک بھارت کے طرف سے کوئی بات نہیں کیے گی لیکن پاکستان نے اس ٹریٹی کو خسی خسی مانا اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انڈس وارٹر ٹریٹی کس کے فائدے میں تھا لیکن اب موجود سرکار نے اس انڈس وارٹر ٹریٹی کے اوپر پاکستان کو نوٹیس بھیج دیا ہے جس سے پاکستانی میڈیا میں کافی کلبلی مچی ہے اور پاکستانی میڈیا یہ ڈسکسن کر رہی ہے کہ بھارت اس ٹریٹی کو ختم کر کے پاکستان کو پانی سے مرہوم رکھنا چاہتی ہے جس کے قارن پاکستان کا آدھا حصہ رکستان بن جائے گا کیونکہ بھارت کی پلانی ہے اس وارٹر کو اس پانی کو پاکستان کے جگہ انڈیا کے اندر مرہوم رکھیں تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس ویڈیو کو تو وہ کئی سے بھی کسی وقت بھی ایک تو پانی ہمارا رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جتنی مرضی ڈینس بنا سکتے ہیں پلاس یہ ہے کہ یہاں فراد وارٹر وہ اس کی ہمیں اطلاع نہیں دیں گے اس کے بڑے خوفناک وہ ہیں تو آپ بتائیں اس کی اہمیت کیا ہے یہ معایدہ اگر انڈیا اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتا ہے یا کسی قسم کی بھی اس کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کشمیر پیس فول نہیں رہ سکے گا پھر اور اس خطے کا امن سے اور انڈیا کی اس وقت کی لیڈرشپ تو اس قسم کی خطی بھی ہے کہ وہ اگر اس قسم کا اقدام کرتی ہے تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ وہ اس خطے میں امن کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ حقیقت میں پانی کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہوں گے یہ تو جنگ ہے جنگ ہے کشمیر کو اسی لیے قائد اعظم شہر کہتے تھے کیونکہ ہمارے سارے دریاں وہاں سے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی لائف لائن کیونکہ ہمارا زراعتی ملک ہے ابھی بھی تو ایک تو وہ پانی کی سٹورج وہاں آپ کرنا شروع کر دیں گے وہ اس کے بعد پھر ایسے موقعوں پہ جہاں جب ہماری فصلیں بلکل پانی ان کو زیادہ چاہیے ہوگا اس وقت پانی روک لیں گے اور جب زیادہ پانی ہوا کرے گا بغیر اطلاع کے وہ فلڈ کا پانی ادھر بھیج دیا کریں گے یہ تو یہ تو جنگ ہے دیکھیں ہم سب یہ تو بلکل کھلی جنگ ہے اور اللہ کرے کہ ہم ایسی کسی سیچویشن سے آنے سے پہلے اپنے ملک کے اندر عوام کا اقتدار قائم کر لیں تو پھر اس جنگ کو آورٹ کیا جا سکتا ہے اگر ہم نے عوام کو سپریس کیا اور اسی قسم کے حکمران رہے جس قسم کے آج ہیں تو یہ اس چیلنج کو فیس کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ملک کو عوام کا اقتہ اور ملک میں عوام کی قیادت وہی اس ملک کی تمام اداروں کو اس ملک کی افاظت کو جس ملک کو وہ طاقت دے سکتی ہیں جو کے کھڑے ہونے کے ہم نے سیاست براہ سیاست اور یہ گندی سیاست کے مطلعے کتنی ڈسکورس ہمارا سارا اس طرف ہے کسی کا دھیان نہیں ہے ہم نے کوشش کی اس کے بعد گورنمنٹ کے لوگوں سے پتا کرنے کی کہ جناب یہ آپ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کہیں ذکر سنا آپ نے کہ حکومت نے اس پر رد عمل دیا ہو پرائم نیسٹر جا رہے ہیں قوامے میں دادا مجھے نہیں خیال ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں اس مسئلے پہ وہاں جا کے بات کروں گا وہ تو یہاں ہے تو اپنی لڑائیاں چل رہی ہیں انڈیا ہوتا کون ہے قدرتی عمل کو بند کرنے والا کون ہوتا ہے کہ ڈیمز وہاں پہ بنا کے اور آپ وارٹر سٹور کرنے والا دڑائی جگڑے سے ادھر سے ہم کہے کہ ہمارے پاس ایٹمی بم میں ہم چلا دیں گے تمہیں تباہ کر دیں گے ادھر سے وہ کہیں گے ہم تباہ کر دیں گے تو ان کے پاس بھی ایک ذریعہ ہے تباہ کرنے کا کیونکہ وہ پانی کا ایک جلک بھی چھوڑ دینا تو آدھے سے زیادہ پاکستان کی آبادی ایسے ہی تباہ ہو سکتی ہے جس میں جنوبی پنجاب تباہ ہو سکتا ہے جس میں آدھے سے زیادہ پنجاب تباہ ہو سکتا ہے یا تو یونائٹیڈ نیشن میں مسئلہ اٹھائیں جا کے یا تو ہمیں ان سے حق لے کے دیں ہم تو انڈیا کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے ہم مار کے اڑا دیں گے اور یہاں تمہیں پانی کے لالے پڑ گیا کہ اگر انڈیا نے ہمارا پانی بند کر دیا تو پاکستان تو بون بون کو ترز جائے گا